ہیلو فرینڈز آج میں آپ کو ہیمیکسیل کے بارے میں بتاؤں گی ہیمیکسیل کیا ہے اور ہیمیکسیل کن کن بیماریوں میں کام آتا ہے اور یہ کن کن بیماریوں والے لوگوں کو دینا چاہیے آئیے ہم جانتے ہیں ہیمیکسیل کے بارے میں تو سب سے پہلے میں ہیمیکسیل کے لاب اور روپیوں کرنے کا طریقہ بتاؤں گی ہیمیکسیل کن بیماریوں میں علاج کے کام آتا ہے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں تو سب سے پہلے سنیے پوشن کی کمی یا پھر کہہ سکتے ہیں کیلسیم کی کمی ہائپر کلیمیا پوٹیشیم کی کمی بچوں میں پانی کی کمی الیکٹرو لائٹ احسن تولن سوکھی ناک آنکھوں میں سوکھا پن یا پھر کہہ سکتے ہیں کی سوڈیم کی کمی کبھی کبھی گرمی میں کچھ لوگوں کو لو لگ جاتی ہے تو اس کے لئے بھی ہم ہیمیکسیل کا اپیوگ کر سکتے ہیں گرمی کے قارن اینٹھن پورے بردن میں گرمی کے قارن اینٹھن یا پھر نمک کی کمی تو فرنس کن کن بیماریوں میں ہمیں ہیمیکسیل کا اپیوگ کیا جاتا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور اب میں آپ کو بتاؤں گی ہیمیکسیل کا اپیوگ کیسے کریں سوری استعمال کیسے کریں اور اس کی خورا کیا کیا ہوتی ہے تو یہ ہے ادھکتر معاملوں میں دی جانے والی ہیمیکسیل کی خوراک ہے اور آپ سب ہمیں سے یاد رکھیں کہ ہر روگی اور ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے اس لئے روگ دوائی دینے کے طریقے روگی کی آئیو پر ڈپینڈ کرتی ہے یا پھر روگی کا چکت سا اتحاس اور انیے کارگوں کے ادھار پر ہیمیکسیل کی خوراک الگ الگ ہو سکتی ہے تو آئیے جانتے ہیں ہیمیکسیل کے نقشان دوس پر بھاو اور سائیڈ ایفیٹس کیا کہ ہوتے ہیں یہ ہے ہر انسان کو نہیں ہوتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان میں کتنی کمجوری ہے اسی کے اکورڈنگ یہ ہے سائیڈ ایفیٹس اس پر ہو سکتے ہیں تو دیکھیں ریسرچ کے ادھار پر ہیمیکسیل کے نمی سائیڈ ایفیٹس دیکھے گئے ہیں جیسے کہ توجہ کا کبھی کبھی لال ہو جانا یا پھر اتک پریگرن موہ سوکنا یا پھر کبھی کبھی مطلی جی مچلانا اُلٹی آنا خون میں مینگنیشیم کے اس طرح میں کمی یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ خون میں کیلسیم اس طرح میں بڑھتی ایلرڈجی چنتہ اُلجھن دست چھیکانہ دربالتہ بیچینی پیٹ درد ماسپیسیوں کی کمجوری اور دربالتہ بیچینی یا پھر کبھی کبھی کچھ کچھ روگیوں میں چڑچڑا پند دیکھنے کو ملتا ہے تو اچھا پر چکتے ہو جاتے ہیں یا پھر جوڑوں میں درد ہونے لگتا ہے ہلکا ہلکا ان کو بخار جیسے بھی لگتا ہے کہ جیسے کہ انہیں بخار ہو رہا ہے تو فرنس یہ تھے ہمیکسیل کے لاغ اور سائی ریفیٹس تو آپ سبھی کو میری بیڈیو کیسی لگی اچھی لگی یا نہیں لگی اس کے بارے میں آپ نیچے کمینٹ بوکس میں جا کے لکھ سکتے ہیں اور میری بیڈیو کو جہدہ سے جہدہ لوگوں میں share, subscribe, like کروائیں تاکہ میں آپ سبھی کے ساتھ بنی رہوں اور میری بیڈیو آپ کو کیسی پسند آتی ہے اس کے بارے میں آپ نیچے کمینٹ بوکس میں جا کے لکھئے اور کسی بھی دوائی سے deleted کوئی بھی جانکاریاں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں آپ نیچے کمینٹ بوکس میں جا کے لکھ سکتے ہیں تو تھانکس فور واجنگ مائی ویڈیو اور مجھے آپ کا پورا سہیوگ چاہیے تاکہ میں اور بھی آپ کے لئے نیو نیو ویڈیو لاتی رہا ہوں تو تھانکیو تھانکیو سو مچ دھنیا باب